بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں آدوت ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دس ہزار پلس کمپیوٹر سائنس ایم سی کیوز کا اسی سلسلے میں پارٹ نمبر ترٹی سیون اپلوڈ کرتے ہیں چھتیس پارٹس آل لڑی ہو چکے ہیں اور آج شروع کرتے ہیں ساری سات سوی کس سے شروع کرتے ہیں سات سوی کس سے شروع کرتے ہیں سات سو ایک آل لڑی ہو چکا ہے سات سوی کس دیکھیں چینج دا ٹو کرییٹ آڈ ڈاکومنٹ ان وائٹ پارمیٹ ایک پیپر اس طرح ہوتا ہے یہ پوٹریٹ کہلاتا ہے جب پیپر کو اس کو وائٹ پارمیٹ میں اس طرح کرلو گے تو دس اس کارڈ وائٹ پوٹریٹ اورینٹیشن لینڈسکیپ یہ پوٹریٹ کہلاتا ہے اور یہ لینڈسکیپ کہلاتا ہے اور اس کو چینج کرنے کے لئے آپ کو پیج اورینٹیشن میں جانا پڑے گا آپشن یہ کریکٹ آپشن ہے دس اس دا کریکٹ آپشن کریچ نمبر سات سو بائس تھے دا وول کاؤن کمانڈ ایمیسول میں ایک کمانڈ ہے جو کہ آپ کے کاؤنڈ کرتا ہے سب کچھ کاؤنڈ کرتا ہے لائن سپیسز کریکٹر دیجٹس فوٹ نوٹ انڈ نوٹ تمام کے تمام چیزوں کو کاؤنڈ کرتا ہے لائنس کریکٹر پریگراپس آل آف دا آباو آپشن دی is the correct option کچھ نمبر سات سو تیس تھے کے سات سو تیس نمبر کنٹرول پلس سی یہ تو میرا خیال میں بہت ایزئے کاؤپی دا سولیکٹڈ ٹیکسٹ آپشن ایک کریکٹر آپشن ہے سات سو چوبیس نمبر کسٹرول کو دیکھیں to instruct world to stop bullet اور numbering لسٹ بنانے کے لئے ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ اس کو سٹاپ کرنے کے لئے آپ کو click the undo button on the standard to wall پریس اس کو escape بھی آپ دبا سکتے ہیں لیکن یہاں escape کا ذکر نہیں تو option بھی کریکٹ option ہے question number 725 دیکھیں 725 number question how can you break the current column and start a new column immediately in ms world ایک manual create کرنا ہوتا ہے دوسرا proper mouse کے ذریعے تو page layout میں جانا پلتا ہے لیکن اگر آپ اس کے لئے shortcut کی استعمال کرنا چاہے تو control shift enter ctrl shift enter کیا کرے گا will break the current column and will start a new column question number 726 how can you remove tape stop markers from ruler ruler میں اپنے اگ پرس کر tape stops لگائے تو اس کو کیسے لگائے drag the tape stop marker out of the road اس کو drag کریں تو وہ ختم ہو جائیں گے option بھی ہے switch number 727 تھے کہ 727 number in world the default alignment for paragraph world میں default align ہوتا ہے left align ہوتا ہے default اس کو change کر سکتے ہیں لیکن by default left align ہوتا ہے and right side on even ہوتا ہے align نہیں ہوتا question number 728 تکے control plus j یہ تو easy question ہے کیا کرے گا align justify paragraph کو جتنا text آپ نے سلک کیا اس کو justify کر لے option ہے correct option ہے which of the following is not one of the three mail merge helper steps helper steps merge to file create main document sit the mailing list parameter this is not option c is the correct option question number 730 number what is the shortcut key for manual line break page break control enter line break shift enter shift enter and syrup enter what is قیشن نمبر ساتھ سو ہوتی تھی 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 اسینشل بیزنس لیٹرز ایلیمنٹ انکلوڈ جو احمد ضروری ہاتھ و کتابت ہوتے اس میں کیا ہوتا ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم لائن انسیڈ ہوتا ہے میسیج ہوتا ہے سگنیچر بلاک ہوتا ہے آل اپتہ اباؤ یہ قیشن کئی دبا پیپر میں آ چکا ہے قیشن نمبر ساتھ سو چونتی تھی تھی What is placed to the laptop horizontal سکرول بار horizontal ایک ہوتا ہے vertical سکرول بار horizontal سکرول بار کے left side پر کہتے ہیں کیا ہوتا ہے تو وہاں پر view buttons ہوتے ہیں option B is the correct option قیشن نمبر ساتھ سو پینتیس تھی تھی ساتھ سو پینتیس Which of the following do you use to change margin in MSWord پیپر کا margin اگر اپنے change کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو page setup میں جانا پڑے گا option B page setup dialogue box ساتھ سو چھتیس نمبر question دیکھیں a screen element of MSWord that is usually located above the title bar آٹھ سارے اباؤنے below title bar کی نیچے جو ہوتا ہے وہ menu bar ہوتا ہے option A correct option ہے یا tapes ہوتے ہیں question number ساتھ سو سینتیس تھی کے when the language bar is it means you do not see جب آپ اس کو سی نہیں کر سکتے تو وہ hidden ہوتے ہیں option B is the correct option اور question number ساتھ سو اٹھ سیس تھی کے ساتھ سو اٹھ سیس نمبر which of the following is not essential component to perform mail merge operation mail document data source merge field world fields this is option D correct question number ساتھ سو انتالیس تھی کے the ability to combine name and addresses with a standard document is called mail merge اس کو mail merge کہتے ہیں option C ہے اور آج کا ویڈیو کا آخری question دیکھیں ساتھ سو چالیس نمبر which corner of the world window has the zoom control zoom control lower right آپ کا دیکھو تھی وہاں پر آپ کو zoom control نظر آئیں گے option option D is the correct option تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اور انشاءاللہ ہم اس طرح چلتے رہیں گے 2020 mcqs ہر ویڈیو میں اپلوڈ کرتے جائیں گے اس کے بعد on database کے c++ کے networking کے operating system specially operating system کے تو یہ تمام mcqs ہم حل کرتے جائیں گے اب دوستو نے صرف اندہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو like اور share لازمی کیا کریں اور کسی دوست کا کوئی بھی question ہو تو please comments میں لازمی لکھا کریں comments یا کوئی question غلط ہو تو اس کا correct option لازمی comments میں mention کر لیا کریں thank you for watching